دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ یوٹیوب سے اردنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ یوٹیوب ہر ماہ کتنی پیمنٹ دیتا آپ کو جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوئیسن چل رہے ہیں ابھی تک کلیر نہیں ہوئے آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کا اگر چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے اس کے بعد یوٹیوب آپ کو ہر ماہ کتنی پیمنٹ دے گا آپ کے ہر ایک ہزار ویوز پہ آپ کو کتنے ڈالر ملیں گے آپ کی ہر ویڈیو پہ یوٹیوب آپ کو پیمنٹ دے گا یا آپ کی ساری ویڈیوز پہ آپ کو پیمنٹ دے گا یوٹیوب آپ کو چھ ماہ بعد پیمنٹ دے گا یا آپ کو ہر ماہ پیمنٹ دے گا بہت سارے کوئیسن لوگوں کے مائنڈ میں اکثر کومنٹس میں بھی میں دیکھتا ہوں ویٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں کہ ابھی بھی آڈیونس تو ہے وہ کنفیوز ہے کہ یوٹیوب آہر کتنے پیسے کتنے ویوز پہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو میں اپنی ارننگ بھی شو کروا دیتا ہوں کہ مجھے کتنے ویوز پہ کتنے ڈالر مل رہے ہیں ابھی بھی آپ کو میں موبائل فون کی سکرین پہ لے کے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں کا کچھ باتوں کا آپ کے مائنڈ میں ہونا بہت ضروری ہے آپ نے سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یوٹیوب چینل مونٹیزشن کے بعد آہر کیا کرتا ہے کب پیمنٹ دیتا ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ وہ یوٹیوبر جن کے مائنڈ میں یہ کوسٹن چل رہا ہے کہ مونٹیز ہونے کے بعد اکثر یوٹیوبر یہاں اکثر عام جو آڈینس ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ایک ہزار جب سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یوٹیوب پھر ایک ہزار سبسکرائبر کے کتنے پیسے دیتا ہے یوٹیوب دو ہزار سبسکرائبر کے کتنے پیسے دیتا ہے اسی طرح سے لوگ آڈینس جو صحیح سمجھتی ہے کہ جب چار ہزار گھنٹے واجٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو چار ہزار واجٹائم پہ کتنے پیسے ملتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں جناب بتا دیتا ہوں کہ چار ہزار گھنٹے واجٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر کی آپ کو پیمنٹ نہیں ملتی جسٹ آپ اس کی وجہ سے ارننگ کے جو الیجیبل ہو جاتے ہیں یوٹیوب کو بجوا دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی مونٹیزیشن اون ہو جاتی ہے تو میں جناب آپ کو سادہ اور عام الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ کے چار ہزار گھنٹے واجٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر جو کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد جناب آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے مینز کے آپ کے چینل پہ ڈالر سائن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ کو میں جناب کلیر کر دیتا ہوں کہ واجٹائم اور سبسکرائبر کے کوئی پیسے نہیں آپ کو ملتے آپ کو پیسے ملتے ہیں ویوز پہ ویوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں موبائل کے سکرین میں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے ویوز والا ٹھیک ہے کتنے ویوز پہ کتنے ڈالر ملتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں جب تک آپ کو یہ کلیر نہیں ہوں گی تب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے آپ کو پیسے ملتے ہیں مونٹیزیشن کے بعد مونٹیزیشن جب آپ کی واجٹائم اور سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں مونٹیزیشن کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں بشرتی ہے کہ آپ کا اریجنل کنٹنٹ ہو ٹھیک ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اریجنل کنٹنٹ کیاپی ریٹ کنٹنٹ وہ اور چیز ہے ابھی بات کریں مونٹیزیشن کی جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو جناب آپ کو ریٹرن ایمیل آتی ہے کہ جناب آپ کا چینل مونٹیز کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مونٹیزیشن کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہوگا ٹھیک ہے مونٹیزیشن آن ہوگی ہے جناب آپ کے آپ کے ابھی یہاں پہ آپ کو ایک ڈالر سائن شو ہو رہا ہے آپ کو سکرین کے اوپر ٹھیک ہے جناب اس طرح کا جو ڈالر سائن ہے آپ کو آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں شو ہونے لگ جاتا ہے سب سے بڑی جو ایڈینٹی یہ والی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ویڈیو پہ کوئی بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے جتنے بھی اس پہ ویوز آئیں گے آپ کو اس سے جو ہے وہ ارننگ آپ کی آہستہ آہستہ سے ڈالر سائن آپ کو ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ سے سلولی سلولی لیکن سٹارٹنگ میں آپ کا ڈالر جو ہے وہ تھوڑا آسا سلو سپیڈ سے بڑھتا ہے لیکن جو ہی آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو آپ کا ڈالر سائن جو ہے نا وہ یہاں سے ایسے ہو رہتا ہے اچانک صحیح میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ واش نیمر سبسکرائب ایس کے پیسے نہیں دیتا پیسے ملتے ہیں آپ کو مونیٹیزیشن کے بعد ویوز پہ پیسے ملتے ہیں ویوز پہ کتنے پیسے ملتے ہیں وہ میں جناب آپ کو بتا دیتا ہوں تو جناب موبائل فون کے سکرین پہ جاتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ مجھے جناب کس حساب سے یوٹیوب جو ہے وہ ڈالر دے رہا ہے ٹھیک ہے ابھی جناب یہاں پہ میں ایک ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں یہ والی میں نے جناب ایک ویڈیو اوپن کر لی ہے اس کے ویوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ویوز جہاں ایک ویڈیو کی ارننگ دکھا رہا ہوں میں جناب اس سے جو ارننگ ہوئی ہے ایک سو ارننگ ہوئی ہے یوٹیوب نے میرے اکاؤنڈ میں ٹرانفر کر دی ہیں یہاں پہ مجھے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سو ارننگ مجھے ملے ہیں اب ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو دو لاک ستاون ہزار ویوز ہیں ایک سو ارننگ مل رہے ہیں مطلب کہ کتنے ویوز پر مجھے ایک ڈالر مل رہے ہیں وہ میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا اور بات پروف کے ساتھ ہوگی تو جناب یہ میں نے کیلکولیٹر اوپن کر لیا ہے دو لاک ستاون ہزار ویوز ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل اب مجھے کتنے ویوز پر ایک ڈالر مل رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دے تو ڈوائیڈڈ بائی کتنے مجھے ڈالر مل رہے ہیں ایک سو باسٹڈ ڈالر مجھے میں جناب ملے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو چھاسی ویوز مینز کہ پندرہ سو ویوز پر مجھے جناب ایک ڈالر مل رہے ہیں لیکن پہلے میں نے جناب جب ویڈیو بنائی تھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کچھ دن پہلے کیا سنیریو تھا مجھے تین ہزار ویوز پر ایک ڈالر یوٹیوب دے رہا تھا لیکن اس ویڈیو میں جسٹ پندرہ سو ویوز پہ مجھے جناب ایک ڈالر یوٹیوب دے رہا ہے تو جناب اس کی بھی میں کلک لیریفکیشن دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں مجھے تین ہزار ویوز کرنے پڑتے تھے پھر ایک ڈالر یوٹیوب دے رہا تھا ایسے ہی سب کو جناب تین یا چار ہزار ویوز پہ ایک ڈالر مل رہا تھا لیکن یہاں پہ مجھے پندرہ سو ویوز پہ جناب ایک ڈالر مل رہا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا وہ والی ویڈیو جہاں پہ مجھے تین یا چار ہزار ویوز کرنے پڑتے تھے پھر مجھے ایک ڈالر مل رہا تھا یہ ان دونوں میں فرق ہے مین بات ہے اس فرق کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ والی ویڈیو میں نے نکال لی ہے اس ویڈیو کے انیلیٹکس میں جگہے یہاں پہ جناب آپ کو نظر آ رہے ہیں پنتالیس ہزار اس ویڈیو کے ویوز ہیں اب اس سے کتنی ارننگ ہوئی یہ پندرہ ڈالر جناب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ففٹین پوائنٹ فور تھری جناب پندرہ ڈالر آپ سمجھیں ٹھیک ہے پندرہ ڈالر مل رہے ہیں کتنے ویوز پہ پنتالیس ہزار ویوز پہ جناب یہاں پہ میں کیلکولیشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پنتالیس ہزار ڈوائیڈڈ بائی یہ جناب ففٹین ڈالر ملے ہیں تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین ہزار ویوز پہ ایک ڈالر مل رہا تھا لیکن جو میں پہلے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے اس پہ جناب مجھے پندرہ سو ویوز پہ ایک ڈالر مل رہا تھا ان دونوں میں فرق کیا دونوں میں میں فرق بھی آپ کو جناب بتاتا ہوں اصل چیز تو سمجھنے والی ہے وہ یہ والی ہے کہ کم آڈینس دیکھ رہی ہے یو اے ای سے بھی ٹو پرسنٹ آڈینس دیکھ رہی ہے سعودی آرابیا سے بھی ٹو پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور زیادہ جو ہے وہ ایٹی تھری پرسنٹ پاکستان سے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے فرق میں آپ کو دکھاؤں گا انڈیا سے بھی بہت کم آڈینس جو ہے اس ویڈیو میں دیکھ رہی ہے یعنی کہ مجھے زیادہ ویوز لینے پڑے ہیں مجھے مطلب کہ زیادہ ایفٹ کرنی پاڑی ہے مجھے کم ڈالر مل رہے ہیں اس کے بدلے میں لیکن وہ والی ویڈیو میں مجھے جس پندرہ سو ویوز پر مجھے ایک ڈالر مل رہے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب وہ والی ویڈیو نکال لیتے ہیں اس کے انیلیٹکس میں جا کے جناب اس کی آڈینس چیک کرتے ہیں کہ مین چیز ہے آڈینس جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جناب اب پرسنٹیج آپ کو ہوتی پتا چل جائے گا یہ دیکھیں انڈیا سے دس پرسنٹ ہے وہاں پہ آپ پرسنٹیج دیکھنے کم تھی ٹھیک ہے یونائٹڈ سٹیٹ یہاں پہ امریکہ سے بھی ویوز آ رہے ہیں اس پہ امریکہ سے ویوز نہیں تھے ٹھیک ہے سعودی آریبیا سے بھی پرسنٹیج اوپر ہے یہاں پہ یوکے سے بھی آڈینس امریکہ سے بھی دیکھا گیا اس ویڈیو کو ڈیٹ سوائے اس کی جو ارننگ ہے مجھے زیادہ مل رہی ہے اس ویڈیو پہ مطلب کہ کم ویوز پہ ٹھیک ہے زیادہ ارننگ مل رہی ہے تو جناب پاکستان سے اگر ویوز آتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں اس پہ کم ارننگ دی ٹھیک ہے تو جناب مین فرق آپ کو پتا چل گیا فارن کنٹریز اگر آپ کو ویوز آتے ہیں تو آپ کو اس کی ارننگ زیادہ ملتی ہے اس لئے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار انگلیش میں ویڈیوز بنائیں انگلیش لینگویج میں تو آپ کو اچھی ارننگ ہوگی تو یہی بات ہے کہ فارن سے اگر آپ کو ویوز آتے ہیں تو اس میں آپ کی ارننگ بھی جو ہے وہ اس سے پہلے سے بڑھ جاتی ہے تو جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ مونٹیزیشن کا کیا سنیریو ہے کس طرح تھے یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو کس حساب سے جو ہے وہ آپ کے ایکاؤنڈ میں ڈالر ٹرانسفر کرتا ہے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پہ کرلیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو بروقت مصول ہوتی رہے